ان سی پی کے ورش نیتا اور مہراشت کے پور منتری ڈاکٹر جیتیندر آوہاں دگوجہ سنگھ کے سمرتھن میں راجدھانی بھوپال آئے جہاں انہوں نے دگوجہ کی جیت کی بات بھی کہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیجی پی پرتیاشی پر نشانہ سادھا بتا دے آپ کو جیتیندر آوہاں سے خاص باتشیت کی ہمارے سمباد داتا آمیر نے ایک بہت ہی اچھا شہر بہت ہی یعنی اگر میری زندگی صحیح رہی اور راجنیتی سے اگر ریٹائرمنٹ لے لی تو بھوپال میں آ کے رہے رہا ہوں جاؤں آئے کے شہر اور بھوپال کے راجنیتی میں نے مجھے لگتا ہے کہ بھوپال تورے دیش کو دیشا دے دے گا کہ یہ دیش کس کے ہاتھ میں دینا چاہیے میں اس کو سادھوی مانتا نہیں ہوں کیونکہ سادھویوں کی پرمپرہ اس دیش میں جو رہی ہے سندھ سادھوی مہاتمہ وہ نہ کسی دھرم سے جڑے ہوئے رہتے ہیں نہ کوئی اپنا جات کی بیوستہ مانتے ہیں نہ کوئی نام لگاتے ہیں وہ سب چھوڑ کے تیاک کر کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس تیاک کو ہی ہم پرانام کرتے ہیں تو یہ کئی سادھوی ہے جو پی اے موڈی نے ان کو کینڈینٹ بنایا ہے آپ کا کہنا ہے کہ ان کے پردے کی پیچھے چھپ کر موڈی بار کرتے ہیں تو کیا کچھ بھی ہے ایسا ہے کہ چار چنہوں کا چنہوں کا چنہوں کا چنہوں دیکھو تو پہلے چنہوں میں وہ سیٹلائٹ کے پیچھے چھپے تھے سیٹلائٹ نکل گیا ان کی ناکامیہ بھی سامنے آ گئی دو کروڑ نوکریہ مہنگائی پندرہ لاکھ روپے جی ڈی پی بہت سارے مسئلے سامنے آئے چھوٹے ویہپاری کے بند ہوئے دھندے سب سامنے آنے کے بعد انہوں نے اور ایک پیترہ لائے لائے پردنیا کو اس کے پیچھے چھپ گئے کہ ہندو توکہ اکارڑ پورے دیش میں چلے گا لوگ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں اب آگے راجیو گاندھی کے اوپر راجیو گاندھی کو لائے آئے سامنے اس کے پیچھے چھپ رہے بیٹے نے کہہ دیا ہے کہ تم چاہے جتنی برائی کرو میرے پیتا جی کہ میں آپ سے پیاری کرتا رہوں گا مجھے لگتا ہے کہ گاندھی واد اس دیش میں بڑھ رہا ہے سادوی پراجیان سنگھ تھاکور کا کئی بیان سامنے آئے شہید ہیمن کرکروں کو لے کر بھی ان کا بیان تھا اور آپ بھی مہاراست سے ہیں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ سادوی نہیں ہے سادوی نہیں ہے وہ ہندو نہیں ہے کوئی ہندو ایک تو پہلی چیز ہے مجھے ہندو دھرم میرے بچپن میں یہ سکھا دا ہے واسودے ہوئے کٹم بکم یعنی یہ بھی تمہارا بھائی ہے یہ بھی تمہارا بھائی ہے ہم سنسار میں آئے ہیں تو سب ہمارے بھائی بہن ہیں یہ ہمیں ہندو دھرم سکھاتا ہے دوسرا چیز جب ہو جاتا ہے موکش کے طرف اور اب اس کے انتیسنسکار ہو جاتے ہیں تب یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پیٹ دھما کے چل پڑو مرنانتی وہیرانی وہ گیا یہ لوگ میں میں دھرتی پہ ہوں میری اس کی دشمنی ختم ہو گئی میرا اس کا بیر ختم ہو گیا یہ میں نے نہیں کہا ہے یہ ہمارے ویت پران نے کہا ہے یہ جلد بڑی عبیاء سکے نا ویت پران کی تو یہ کیوں لکھا ہے تو آپ ہی ہندو دھرم کا اپمان کر رہے ہو یہ تھے ہمارے ساتھ میں جیتین دوہار جن کا کہنا ہے کہ پی اے موڈی نے پانچ سالوں تک جنتہ سے جھوٹ بولا ہے اور بی جے پی کی جو پرتیاشی ہیں کر لوگوں کو بہکانی کی کوشش کر رہی ہیں موبال سے کیمرہ میں نگین کے ساتھ عامر خان آئی انڈویڈنٹی فور بھوپار